یہ کتاب ہے انزلناہو ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر مبارکون یہ مبارک ہے برکت والی ہے کیوں برکت والی لید دبرو تاکہ یہ لوگ غور کریں آیاتی ہی اس کی نشانیوں میں قرآن کی ذکر کرتا ہے جیسے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَوْمَا بَيْنَهُمَا بَاقْوِلَا تدبر کرنا جب انسان تدبر کرتا ہے تو ایسی گہرائیوں میں اترتا ہے ایسے ایسے مقامات دیکھتا ہے ایسے ایسے درجات دیکھتا ہے جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور آپ ابھی مراقبے کریں اور کرنے لگیں تو آپ اپنی پہلے کی زندگی میں اُن چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تدبر فِي القرآن تدبر فِي آیات القرآن تدبر فِي حکم القرآن تدبر فِي قصص القرآن قرآن کی حکمتوں میں تدبر کریں قرآن کے قصص میں تدبر کریں قرآن کے مقامات میں تدبر کریں قرآن کی آیات کے ترجمے میں تدبر کریں قرآن کی آیات کے بارے میں سوچیں بھی کیسے سوچنا ہے ایک دفعہ بسم اللہ کر کے سوچنا شروع کریں یہ آیت میں اللہ مجھ سے کیسے مخاطب ہیں اس آیت کا عنوان کیا بن سکتا ہے اس آیت کا معنی کیا کیا ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہوگا نا جب ہم بنیادی طور پر اس کو سمجھیں گے آج آپ نے پہلی بار میرا درست سنا اور آپ کو آج سے تدبر آنا شروع ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا میں تو ایسے اپنے طور پر کہہ رہا ہوں یعنی کسی بھی عالم دین کا درست سنا ہے میں تو ایسی طالب علم ہوں تو اگر درست سنا ہے اور جناب ایک ہی درست کے بعد ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے نا نا ایسا نہیں ہوتا انسان تدبر کرتا ہے یہ ایسا بڑا خزانہ ہے آپ کو عالم ہونا شرط نہیں آپ کو کاری ہونا شرط نہیں آپ کا امام مسجد ہونا شرط نہیں ہے بس آپ تدبر کریں کچھ وقت آج کر ساری دنیا میڈیٹیشن کے اوپر آ رہی ہے کہ صبح اٹھ کے بھئی مراقبہ کرو اور ہندو کہنے سوریہ نمشکار کرو کہ اس کے اندر جناب آپ کا ذہن کھلے گا قرآن مجید تو زمانے سے کہے تدبر مراقبہ اپنے موت کو سوچو اپنے بعد آنے والی زندگی کو سوچو اپنے بعد آج سے سو سال کے بعد کیا ہوگا اس کو سوچو اور ان چیزوں میں تدبر کرو فہم کرو جب ان چیزوں میں تدبر فہم غور کرو گئے تو سوچنے کا مادہ پیدہ ہوگا فیصلت کرنے کا مادہ پیدہ ہوگا حکمتیں پیدا ہوں گی نظریات پیدا ہوں گے ایک دوسرا انسان آپ کے اندر سے نکل کے سامنے آئے گا آپ کو خود حیرت ہوگی یہ میں کیسا تھا اور کس طریقے سے ہو گیا تو قرآن نے تدبر کا حکم اَفَلَا يَتَتَدْبَرُونَ الْقُرْآنَ اَمَعَلَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا کہ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے کیوں ان کے دل پہ تعلی لگے ہوئے ہیں کیوں تل تعلی لگے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر تو وجہ کیا ہے یہی ہے کہ تدبر کرنا ہم نے چھوڑ دیا کبھی ہے دولت مسلم تدبر بھی کیا تو نے اپنے مند میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا اَفْنَا تو بنت کہ جب انسان تدبر کرتا ہے غور کرتا ہے ان آیات کو سمجھتے ہیں تدبر غور کا طریقہ اپنے بڑوں سے سمجھنا چاہیے جب ہم سمجھیں گے تو بہت بڑی بڑی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گے اور ایسی ایسی دنیا اور ایسی ایسی حقائق سامنے آئیں گے کیا بات ہے وَلِيَ تَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ تاکہ نصیت حاصل کریں اقل والے یہ تدبر سے ہی انسان کو نصیت حاصل ہوتی ہے سن لینے سے محض سن لینے سے انسان کو ترغیب ملتی ہے نصیت ملتی ہے لیکن نصیت دل میں جب اترتی ہے جب انسان تہہ دل سے غور کرتا ہے جب انسان دل سے اپنے دل میں بساتا ہے بٹھاتا ہے پھر اس میں معاملہ ہوتا ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے